موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوات نظرات معقود یا مربوط اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کسی قسم کی بھی کوئی جادو بندش ہو سہری اور جادوی بندش کی کئی اقسام ہے رشتے کی بندش، نیند کی بندش، اولاد کی بندش، سفر کی بندش، جماع کی بندش، کاروبار کی بندش، رزق کی بندش، نرینہ اولاد کی بندش اور حصول علم کی بندش وغیرہ کوئی بھی سہری بندش ہو اس کو کولنے، توڑنے اور ختم کرنے کے لیے نقش پندرہ یا نقش ہوا کا عمل حاضر خدمت ہے اسی چینل میں طریقہ وظیفہ و عمل یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ایک ویڈیو بھی ہے جس میں ہر وظیفہ و عمل کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہے اگر ممکن ہو تو کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے چینل اور متعلقہ پلی لسٹ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالٹ وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین سکرین پر دیکھیں ناظرین غاؤس پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگر شیخ الاکبر مہیدین ابن عربی اندلسی کی کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے جس پر ہر قسم کی سہری و جادوی بندشوں کے توڑ اور ہاتمے کا نقش اور عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب سات سو پچاسی سال پہلے سپین یا اندلس کے شہر مرسیہ سے عربی زبان میں شائع ہوئی تھی عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں سہر و جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور پرمنٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہر قسم کی سہری بندشوں کے توڑ اور خاتمے کے لیے نقش پندرہ یا نقش ہوا کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے ہر قسم کی سہری بندش کا توڑ اور خاتمہ ایک سفید کاغذ لے باوضو اور بطہارت کمرے میں خوشبوں کی دونی دے خوشبوں جو بھی ہو ہود ہو امبر ہو گلاب ہو لبان ہو مٹرملنہ گربتی ہو جو بھی ہو اب ایک فاؤنٹین پن لے فاؤنٹین پن یا سیاہی والا پن سیاہی جو بھی ہو ریڈ ہو گرین ہو بلو ہو جو بھی ہو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے نقش میں مختلف کلر استعمال کیے ہیں آپ نے صرف ایک ہی کلر استعمال کرنا ہے یا دو کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن پن سے آئی والا ہو سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور اس سفید کاغذ پر دم کرے دم کرنے کے بعد اس سفید کاغذ پر نقش لکنا شروع کرے نقش بنانے اور لکنے کا طریقہ میں توڑی دیر میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں نقش لکنے کے بعد اس نقش پر سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ کر اس پر دم کرے نقش کو خوشبو کی دونی دے اب آئیے نقش مسلس لکنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس نقش میں جو آیات کریمہ لکنے ہیں ناظرین وہ یہ ہے یہ دیکھیں قولو الحق و لہو الملک سورہ انعام آیت نمبر تریتر مرج البحرین یلتقیان سورہ رحمان آیت نمبر انیس یخرج من بین سلب والترائف سورہ تاریق آیت نمبر سات قال حازا رحمت من ربی فیزا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا سورہ کیف آیت نمبر اٹانوے یہ آیات بھی اس کے ساتھ لکھنی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں نقش کی طرف کہ نقش کس طرح آپ نے لکھنا ہے اور پھر کرنا ہے اور تیار کرنا ہے یہ دیکھیں جب آپ کاغذ پر دم کریں گے درود شریف دونی دیں گے کمرے میں باوزور با طہارت سیاہی والی پین یا فاؤنٹین پین سے آپ نے یہ نقش آپ نے بنانا ہے لکھنا ہے یہ مختلف کلر میں نے آپ کے آپ کو سمجھانے کیلئے استعمال کیا ہے آپ نے ایک ہی کلر میں کرنا ہے بے شک دو کلر میں کر لیں آپ کی مرضی ہے لیکن ایک ہی کلر آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بلیک کلر کا کام کرنا ہے بلیک کلر میں ایک درود شریف ہے ایک نو خانوں کا نقش مسلس ہے ٹھیک ہے یہ دو کام کرنا ہے بلیک کلر سب سے پہلے درود شریف لکھنی ہے تھوڑے سے فاصلے پر ان دو کے لیے فاصلہ رکھو پھر آگے جنا یہ نقش بنانا ہے نو خانوں کا بناتے ہیں کس طرح یہ دیکھیں چاروں طرف چاروں کے بارڈر جنا بارڈر آپ نے اس آیت کریمہ سے آپ نے لکھنا ہے یہ آیت کریمہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں قولہ الحق اس کا قول حق ہے اور بادشاہت اسی کی ہے یہ آیت کریمہ ہے ٹھیک ہے اس کا جنا یہ ہو گیا اب درمیان میں جنا ادھر سے بھی دو لائن لگانی ہے فٹ سے یا ہاتھ سے ادھر سے بھی دو لائن لگانی ہے یہ دیکھیں درمیان میں یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ لائن اب کیا ہو گیا یہ مسلس ہو گیا نو خانوں کا نقش مسلس دوسری سٹیج پر آپ نے مقرب فرشتوں کی نام لکھنے یہ دیکھیں سب سے اوپر یہاں لکھنا ہے جبرائیلو یہاں لکھا ہے میکائیلو یہاں اسرافیلو یہاں عزرائیلو ہو گئے چار اب گرین کے بعد بلو کلر بھی آئیں گے بلو کلر تیسرے مرحلے پر آپ نے بلو کلر آپ نے پر کرنا ہے یہ نقش حواہ ہے یا نقش پندرہ ہے حواہ کی عدد ہے پندرہ حواہ نقش حواہ بھی کہتے ہیں اور نقش پندرہ بھی کہتے ہیں اس کو یہاں سے بھی ادھر سے جمع کرو پندرہ پندرہ کی عدد آئے گی ادھر سے جو بھی جمع کرو ادھر سے اوپر سے نیچے بھی یہاں جس کو بھی آپ نے جمع کرنا ہے یہ پندرہ جواب آئے گا اس کا مطلب ہے کہ نقش یہاں صحیح پر روا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے سات سو چیاسی لکھنے ہیں اس کے بعد اس کو پر کرنا ہے ترتیب سے ترتیب بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے لکھر نو تک پر کرنا ہے ترتیب سے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو ٹھیک ہے جی یہ پر ہو گیا اس کے بعد وہ آیات کریمہ آپ نے یہاں لکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس صورت کی آیات ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد یہاں مقصد لکھیں اپنا مقصد اپنے لئے کرنا ہے اگر آپ آپ کے اوپر یا اللہ یا رب العالمین مجھے سہری بندش سے تمام بندشوں سے یا فلان بندشوں سے نجات و خلاصی و رعائی ہو ٹھیک ہے جی یا فلان بند فلان کسی اور کے لئے بنانا ہے تو اس کا نام اور والدہ کا نام لکھیں اور مقصد جو نہ ایک لائن یا ڈیڈ لائن یا جو بھی ہے اپنی مادری زبان میں بے شک آپ لکھیں جو بھی مادری زبان ہو آپ کی جس زبان میں بھی ہو تو آپ نے پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھنی آپ نے سوری لکھنی ہے درود شریف لکھنی ہے پھر آخر میں جب نقش مکمل ہو گیا ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے اس کو دونی دینی ہے دونی دینے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے استعمال کا طریقہ کیا ہے جب نقش تیار ہو جائے تو اس نقش کو پانی سے دو کر یا پانی میں گول کر معقود یا مربوط شخص کو پلائے اور سہری اور جادوی بندش کا شکار شخص جب بھی پانی پیے گا پس بے شک اس کی بندش کل جائے اور وہ ہر بندش سے آزاد ہو جائے بے اذن اللہ معقود یا مربوط شخص اس کو کہتے ہیں جس پر بندش سہری بندش ہو مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کیلئے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام علی من اتبع الہدہ